امیر لوگوں کی پہچان ہوتی ہے کیا پہچان ہوتی ہے دولت ہوتا ہے پینسہ ہوتا ہے شہرت ہوتا ہے نام ہوتا ہے لیکن ایک گریب کو اس طرح سے جو ہے نہیں بتایا جا سکتا ایک گریب کو اس طرح سے نہیں ہٹایا جا سکتا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ایکٹو زبیر بات کرتا ہوں ایک گریب اور ایک امیر کی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک گریب کو کس طرح سے نظر انداز کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایک گریب کو کس طرح نظر انداز کیا جاتا ہے جب ایک امیر آتا ہے وہ کیوں وہ اس لیے کہ گریب کی پہچان نہیں ہے ایک امیر کی پہچان دولت سے شہرت سے نام سے اور کپڑوں سے کی جاتی ہے اور ایک امیر سے یہ توقع رکھی جاتی ہے ایک امیر سے یہ امید رکھی جاتی ہے یہ کبھی ہمارے کام آئے گا تو اس لیے امیر کو قدر کی جاتی ہے تو آپ کو میں یہ بتانے والا ہوں کہ میرا یہ تجربہ ہے جب کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم ہم جو ہے کہیں دعوت پہ جاتے ہیں ہمیں انوائٹ کیا جاتا ہے تو وہاں ایک وہاں گریب بھی ہوتے ہیں اور وہاں امیر بھی ہوتے ہیں لیکن وہاں یہ ایک گریب کو اگر دعوت دی ہے تو وہ جب شادی میں آتا ہے آج کل وہاں کرسیاں لگی ہوتی ہے تو وہاں جب وہ بیٹھا ہوتا ہے تو کہیں سے بھی کوئی فلانی صاحب آ گیا چاہے ٹیچر ہو چاہے کوئی اور ملازم ہو دولت والا ہونا چاہیے پینسہ والا ہونا چاہیے اس کا نام ہونا چاہیے تو اس گریب کو اس طرح سے وہاں سے اٹھایا جاتا ہے جیسے اس کی کوئی عزت نہیں ہو اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت تھوڑا سا کرسی چھوڑیں فلانی صاحب آ رہا ہے تو اس گریب کے اندر دل کے اندر ہی کیا گزرتی ہوگی کیونکہ اس کو بھی انوائٹ کیا ہے دعوت بھی ہے امیر کو بھی اور گریب کو بھی گریب پہلے آیا ہے وہ کرسی پر بیٹھا ہے ٹیبل پر بیٹھا ہے کیونکہ اس کو دعوت ہے وہ اپنی عزت اس کو بھی ہے ایویسی عزت اس کو بھی ہے جیسے اس امیر کی تھی لیکن جب مالک آتا ہے وہ ایسا کہتا ہے کہ حضرت آپ کرسی چھوڑ دیں آپ ٹیبل چھوڑ دیں فلانی صاحب آ رہا ہے تو اس کے لیے وہ کرسی دی جاتی ہے اور اس گریب کو وہاں سے ہٹایا جاتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ ایسی جو ہے حرکتیں کرنا اخلاقاً جو ہے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک گریب ہی لوگ ہیں اور وہ گریب جب اس گریب کے اندر دل کے اندر جو یہ بات جاتی ہے تو اگر اس کو اس وقت کوئی اح کوئی بددعا نکل جائے تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو اس بددعا کو قبول کر دے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس طرح سے گریبوں سے جو ہے نہیں کریں گریب کو بھی ایسی عزت دیں جیسے آپ اس امیر کو دیتے ہیں امیر امیر کی جگہ اور گریب گریب کی جمعہ امیر امیر کی جگہ اور گریب گریب کی جگہ جب دونوں کو دعوت دی تو ان کی دونوں کی عزت برابر ہے ایسا ہے کہ ادبن اگر کوئی چھوڑتا ہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے لیکن اس سے یہ کہہ کر کرسی چھین لینا کہ فلانی صاحب آ رہا ہے تو یہ اقلاقا ٹھیک نہیں ہے تو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اور میرا یہ تجربہ ہے کہ اکثر شادی پارٹی اور کوئی کسی بھی فنکشن کے اندر گریب کو دور دور ہی بغیائی جاتا ہے جب امیر لوگ آتے ہیں کیونکہ امیر لوگوں کی پہچان ہوتی ہے کیا پہچان ہوتی ہے دولت ہوتا ہے پینسہ ہوتا ہے شہرت ہوتا ہے نام ہوتا ہے لیکن ایک گریب کو اس طرح سے جو ہے نہیں بتایا جا سکتا ایک گریب کو اس طرح سے نہیں ہٹایا جا سکتا کیونکہ دونوں کو ایک نظر سے دیکھیں یہ گریب لوگ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب نماز کا مقرر ٹائم ہوتا ہے اور مقرر وقت میں جب ہم جماعت پڑھنے جاتے ہیں تو جس وقت جو آتا ہے وہ وہیں پر بیٹھ جاتا ہے پہلی سپ میں آیا پہلی سپ میں بیٹھے گا دوسری میں آیا دوسری میں بیٹھے گا تیسری میں آیا تیسری میں بیٹھے گا چاہے امیر ہو گریب ہو کوئی بڑا سے بڑا ملازم ہو وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا یہ ملازم ہے یہ امیر ہے یہ گریب ہے اللہ کا گھر ہے اللہ کے گھر کے اندر سب کو برابر حق ہے اور سب اللہ کی گھر میں بیٹھتے ہیں ایک نظر سے ان کو دیکھا جاتا ہے اس طرح سے اگر ہم شادی پارٹی کے اندر بھی دیکھیں تو یہ سب سے اچھا بہترین طریقہ ہے تو یہاں سے پتا چلا کی گریب اور امیر اللہ کے گھر کے اندر جب برابر ہے تو وہ ہر پارٹی کے ہر شادی کے ہر لمحے میں ہر ٹائم پہ ان کو برابر نظر رہنی چاہیے ایسا بھی دیکھا کہ اگر میں پہلی صف میں ہوں تو میرے پیچھے ایک مفتی صاحب آیا یا میرے پیچھے ایک حافظ صاحب آیا تو میں پہلی صف میں کھڑا ہوں تو عدبن میں اپنے آپ کو دیکھ کر اور اس کے علم کو دیکھ کر یہ جگہ چھوڑ سکتا ہوں کیونکہ عدبن میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جناب آپ آگے آئیں لیکن وہ پڑا لکھا ہوتا ہے وہ ضرور ہی اتنا کہتا ہے کہ آپ پہلی صف میں رہیں جہاں آپ ہیں لیکن میرا فرض بنتا ہے کہ وہ میرے سے زیادہ اس کو علم ہے کہ اس کو آگے رہنا چاہیے تو میں چھوڑ سکتا ہوں لیکن وہاں مجھے ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ پیچھے جائیے اور مفتی صاحب آگے آئیں گے آپ پیچھے جائیے تو حافظ صاحب آگے آئیں گے یہ وہاں کوئی کہہ نہیں سکتا کیونکہ اللہ کی نظر میں سب برابر ہے عدبن ہم جگہ چھوڑ سکتے ہیں ورنہ ہمیں کوئی اٹھا نہیں سکتا لیکن شادی کے اندر جوں ہی کوئی ملازم آتا ہے تو ایک گریب کو فوراں بتایا دیا جاتا ہے کہ آپ کرسی چھوڑ دیں فلانی صاحب کے لئے جگہ چھوڑیں آپ ٹیبل چھوڑ دیں فلانی صاحب کے لئے جگہ چھوڑ دیں تو اس گریب کے اندر کیا گزرتی ہوگی اس کے دل کے اندر کیا گزرتی ہوگی اندر اندر سے ہر کوئی یہ کہتا ہے کیا میری عزت نہیں تھی اندر اندر سے یہ وہ سوچتا ہے اس لئے میں آیا نہیں ہوتا میری یہاں پر قدر نہیں ہے کیونکہ گریب ایک عام انسان جو ہے ایک عام لباس میں رہتا ہے اپنی اوقات میں رہتا ہے اپنی گریبی کی حالت میں رہتا ہے تو اس لیے اس کو قدر نہیں کی جاتی ہے تو میری گزارش ہے کہ آپ بھی اگر کسی شادی میں کسی پارٹی میں انوائٹ کرتے ہیں لوگوں کو اور وہاں امیر بھی ہوتے ہیں اور گریب بھی ہوتے ہیں سب کو ایک نظر سے دیکھیں اور یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ کی نظر میں اور اللہ کے نزدیک گریب ہی لوگ ہیں اچھا لگا شیئر کرنا دیجے اجازت خدا حافظ